گازہ کا رافہ شہر اسرائیلی سینہ کی قبرگاہ بن چکا ہے جہاں پر ہر روز کسی نہ کسی اسرائیلی سینک اور سین نواہن کی قبر کھد رہی ہے رافہ کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب اسرائیلی سینہ کو لگ رہا ہے کہ وہ حماس کا صفایہ کیسے کرے یہ بات تو دور رہی بلکہ اب رافہ کے بھیتر وہ حماس کے حملوں سے خود کو کیسے بچائے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے وہیں اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جب تک آئی ڈی ایف تیہ کیے گئے لکشوں کو حاصل نہیں کر لیتی تب تک اسرائیلی فوج گازہ سے واپسی نہیں کرے گی لیکن اس سب کے بیچ حماس نے ایک بار پھر آئی ڈی ایف کو گازہ میں بہت بڑا جھٹکا دیا ہے حماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈز نے گازہ کے تلال ہوا میں آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یہاں پر آلکاسم بریگیڈز نے اس حملے کا باقاعدہ ایک ویڈیو فوٹیج بھی ریلیس کیا ہے جس میں اسرائیل کے کئی سینہ نوہن اس علاقے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن آلکاسم بریگیڈز نے آئی ڈی ایف کی راہ میں کئی بارود آئی ڈی بم بچھا دیئے تھے اس کے علاوہ یہاں پر بڑے پیمانے پر اینٹی پرسنل ویس فوٹک اور ایک اسرائیلی بم کو بھی تلال ہوا کے دو سیکٹروں میں بچھایا گیا تھا اور اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ آلامین موسک کے پاس آلکاسم کے لڑاکوں کی آئی ڈی ایف کے ساتھ سیدھی بھیڑنٹ ہو جاتی ہے یہاں پر آلکاسم کے لڑاکے راکٹ پروپیل گرنیڈ یعنی آر پی جی آئی ڈی ایف کے ہموی ٹرک پر داگ دیتے ہیں آلکاسم کے لڑاکے یہاں پر کئی آئی ڈی ویس فوٹک لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو بناتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈرون ویو کے ذریعے اس علاقے کو چنہت کیا جاتا ہے جہاں پر یہ ویس فوٹک بچھائے گئے تھے اور پھر صبح قریب چار بج کر بیالیس منٹ پر آئی ڈی ایف کا ایک واہن وہاں سے گزرتا ہے اور تب ہی وہاں بچھا ویس فوٹک فٹ جاتا ہے جس میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد صبح قریب پانچ بج کر بتیس منٹ پر آئی ڈی ایف کے واہن بارود بچھے دوسرے راستے سے گزرنے لگتے ہیں تب ہی پھر سے وہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد صبح قریب سات بج کر تہرہ منٹ پر سامنے سے آئی ڈی ایف کا ایک واہن آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس میں قریب پانچ منزلہ عمارت تک دھوان اٹھتا ہے اس کے بعد صبح قریب آٹھ بج کر آٹھ منٹ پر ایک دوسرے راستے سے ازرائیلی واہن گزرتے ہیں تب ہی ان کے راستے میں تابڑ توڑ بلاسٹ ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد ہماس کے ویڈیو میں آئی ڈی ایف کے واہنوں کے ٹکڑے نظر آتے ہیں اور ان حملوں کے بیچ رفا بارڈر کروسنگ کے پاس ڈی ایف ایل پی کے لڑاکے آئی ڈی ایف پر کئی راؤنڈز گولے داکتے ہیں ساتھی مجاہدین بریگیڈ اور انسار بریگیڈ کے لڑاکے رائیم میں ازرائیل کے گازہ ہیڈ کوارٹر پر دو ایک سو سات ایم ایم کے راکٹ فائر کر دیتے ہیں دو ایک سات ایم کے لڑاک Koch